اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سینٹ میں بڑی اپوزیشن جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے گورنر سندھ امران اسماعیل کو عہدے سے بڑھ طرف کرنے کا مطالبہ کر دیا پیپلز پارٹی کے سینٹر رضا ربانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ گورنر سندھ کو جورت کیسے ہوئی کہ سندھ کی تقسیم کی بات کریں امران اسماعیل پہلے گورنر کے عہدے سے استیفہ دیں پھر سندھ کی تقسیم کی بات کریں چیئرمن ایف بی آر کی تائناتی کا معاملہ حل ہو گیا شبیر زیدی کو چیئرمن ایف بی آر تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی ذرائع کے مطابق شبیر زیدی دو سال کے لیے اعزاز بنیاد پر چیئرمن تائنات ہوں گے لاہور ہائی کورٹ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے خلاف درخواستوں پر لارجر بنچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی جسٹس معمول رشید نے کہا لارجر بنچ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے خلاف حکم امتنائی کے لیے درخواستوں پر کارروائی کرے گا درخواستوں کی سماعت چلد ہوگی تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی نے مریم نواز کو پارٹی عہدہ دینے کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی درخواست جمع کروانے والوں میں فروخ حبیب، ملیقہ بخاری، کمل شوزیب اور جویریا زفر شامل ہیں درخواست میں وقف اپنایا گیا ہے کہ یہ مریم نواز کی بطور پارٹی نائب صدر تقرری آئین اور قانون سے متصادم ہیں مریم نواز کسی بھی سیاسی اور عوامی عہدے کے لیے نا اہل ہیں نیب میں ایک اور نون لیگی رہنمہ کا نمبر لگ گیا نیب نے مسلم لیگی سینئر رہنمہ رانہ عفضل خان کو طلب کر لیا نیب کی جانب سے رانہ عفضل خان کو سولہ مئی سپہر تین بجے نیب پیش ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے سعید غنی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا جسٹس گلزار نے ریمارکس دیئے کہ کراچی میں ستر فیصد تعمیرات غیر قانونی ہیں وزیر بلدیات عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں جالی میریج اسکینڈل میں گرفتار تیرہ چینی باشندوں کو پولیس نے عدالت پیش کر دیا وفاقی تحقیقاتی دارے کی جانب سے ملزمان کی جسمانی ریمان کی استعداہ کی گئی ہے انصداد انسانی سمگلنگ سیل سیل نے گزشتہ روز اس گینگ کو گرفتار کیا تھا وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل بابڈا کو دل کی تقلیف پر اسپتال منتقل کر دیا گیا وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل بابڈا نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی تاہم دل کی تقلیف کے باعث وہ اجلاس میں نہ پہنچ سکے اور افغانستان کے دارل حکومت قابل کے زیلہ دشت عراچی میں غیر سرکاری تنظیم کے دفتر پر حملے کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور چوبیس زخمی ہو گئے افغان حکومت کے مطابق غیر سرکاری تنظیم کے دفتر کے باہر دروازے پر کھڑی بارو سے بھری ایک گاڑی میں دھماکہ ہوا امی ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امی ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.umitv.tv